موسیقی تو میرا پتر چھوٹی کا چال اسلام دوستو آپ دیکھرے گا ہری ٹیکنیک گروپی چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں می ایلیون لائٹ کا فل کیمرہ ریویو دوستو یہ جو سمارٹ فون ہے کیمرے کے لحاظ سے سپیسیفکیشن کے لحاظ سے ایک دیزائن سینٹرک اور کیمرہ سینٹرک موبائل فون ہے تو میں نے سوچا اس کا پہلے ہم کیمرہ ریویو آپ کے لائیں بجائے کہ ہم گیمنگ ریویو آپ کے لیے پیش کریں دوستو یہاں جو کیمرہ کی سپیسیفکیشن ہے تھوڑی سی جاننی بہت ضروری ہے آپ کے لیے کیمرہ ریویو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں دوستو فرنٹ کی طرف آپ کو جو سیل فی دی گئی ہے یہ سیل فی ایک پنچھول ڈسپلی کے اندر ہے لیفٹ سائیڈ کے اوپر اور یہ پنچھول تھوڑا سا بڑا ہے یہاں دوستو یہ ایمولیڈ ڈسپلی ہے اس کے اندر یہ پنچھول کیا گیا لیکن سائیڈوں پہ پھر بھی ڈارک سیکلز ہیں تھوڑے تھوڑے اور یہاں دوستو اگر ہم بات کریں اس کیمرہ کی یہاں سولہ میگا پکسل کا آپ کو کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے ایف 2.5 ایپرچر کے ساتھ اگر دوستو بیک کیمرہ کی بات کریں بیک کی طرف آپ کو ٹریپل کیمرہ دیئے گئے ہیں اور ٹریپل کیمرہ ریزنیبل ہیں ایسے نہیں ہے کہ تینوں کیمرہ میں سے کوئی چلتا نہیں ہے یہاں دوستو بیک کی طرف آپ کو جو ہے چونسٹھ میگا پکسل کا مین سینسر ہے جو کہ ایف 1.9 ایپرچر کے ساتھ آتا ہے آٹھ میگا پکسل کا ایک الٹرا ویڈ سینسر ہے ایف 2.2 ایپرچر والا اور یہاں دوستو پانچ میگا پکسل کا میکرو لینز ہے اور بیک کی طرف آپ کو ڈوال ایڈی فلیش دیا گیا ہے جو کہ کافی کمال کی پلیسمنٹ ہے کیمرہ پلیسمنٹ بھی کافی اچھی لے گی کیمرہ بمپ کافی اچھا لگا زیادہ اٹھا ہوا نہیں ہے کیمرہ بمپ کیمرہ بمپ جو ہے کافی کلوز ہے بڑا تھوڑا سا مائنر سا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو ٹیبل پر رکھتے وقت یا آپ سیدھا فون کولٹا رکھنے کے مطلب کہ اس طرح رکھنے کے چوکین ہے تو آپ جو ہے مطلب کہ اپنے کیمرہ بمپ کو جو ہے وہ پریشان نہیں کریں گے یا پھر ڈیمیج نہیں کریں گے تو اچھی طریقے سے وقت کرے گا اس کے علاوہ دوستو اگر ہم بات کریں اس کے انٹرفیس کی کہ اس کی کیمرہ ایپ کی کون کون سی انٹرفیس ہے اندر کیا کیا فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو کچھ سیمپل شو کروں گا ویڈیو سیمپلز کیمرہ سیمپلز فوٹو سیمپلز جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گی تو دوستو ان کیمرہ ایپ کے بارے میں اگر بات کریں اس پون کے اندر جو کیمرہ کی جو سپیسیفکیشنز ہیں جو فیچرز ہیں وہ کون کون سے ہیں پہلا تو کیمرہ اوپن کرتے ہی آپ کو تھوڑا سی انٹرفیس دیکھنے کو ملتا ہے جس کے اندر فلیش اون اوف کا اپشن ہے ایچ ٹی آر کا ای 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 کا اپشن ہے اور یہاں دوستو ایک اور اپشن ہے جسے جبانے سے آپ کے فیلٹرز یا بیوٹیفکیشن آ جاتی ہے اور یہاں گوگل لینز کا اپشن ہے اور یہاں اوپر والا جو اپشن ہے نا یہاں جو تین ڈوٹس بنے ہوئے سے کلک کرنے سے یہاں آپ کو میکرو کا اپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں اور بھی کافی زیادہ فیچرز ہیں جیسے کہ سیٹنگ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہاں دوستو اگر ہم بات کریں اس کے اندر الٹرابیٹ سنسر بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ میں دوستو آپ کو 2x تک زوم دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ دوستو اس کے اندر جو ہے ادھر ویڈیو موڈ دیکھنے کو ملتا ہے اور ویڈیو موڈ کی اگر بات کریں ویڈیو جو ہے آپ کو 4k 30 fps سکھ بیک کیمرہ سے دیکھنے کو ملتی ہے اگر ہم بات کریں فرنٹ کیمرہ کی فرنٹ کیمرہ پہ آپ کو جو ویڈیو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے صرف اور صرف 1080p 60 fps سکھ اور یہاں دوستو مزید ہم بات کریں اس کی ایمی سٹیبلیزیشن بیک کیمرہ بھی کام کرتی ہے ویڈاوٹ زوم بیک کیمرہ جو ہے وہ الیکٹرونک ایمی سٹیبلیزیشن کے ساتھ آتا ہے مطلب کہ آپ کو جو ہے کیمرہ کے اندر ہی سٹیبلیزیشن کو آپشن دیکھنے کو ملتا ہے کافی اچھی سٹیبلیزیشن ہے دوستو جب آپ سیٹنگ میں جائیں گے آپ کو سیٹنگ میں جانے کے بعد ایمی سٹیبلیزیشن ہے وہ اون اوف کرنے کا آپشن بھی دیا گیا ہے تو آپ اون اوف بھی اسے کر سکتے ہیں اور یہاں دوستو اگر مزید بات کریں یہاں آپ کو مور کے سیکشن کے اندر جو ہے مزید فیچرز دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ یہاں اس کا نائٹ موڈ ہے جو کہ تقریبا کام نہیں کرتا ہے مطلب کہ آپ کو کوئی بہتر فوٹوز نہیں پروائیڈ کرتا ہے بس تھوڑا سا آپ کو ایکسپوئیر زیادہ پروائیڈ کرتا ہے یہاں اس کا جو 64 میگا پکسل والا موڈ ہے شورٹ پیڈیو کا موڈ ہے پینوراما ہے ڈاکومنٹ ہے ولوگ موڈ ہے اور یہاں سلو موشن ہے سلو موشن جو ہے وہ آپ کو 1080p کے اندر جو ہے 120fps دیکھنے کو ملتا ہے اور 720p کے اندر آپ کو 240 اور 960fps دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن 960fps میں جانے کے بعد اس کی جو لولیٹ کنیشن ہے وہ بہت بری ہو جاتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں 240fps میں آپ تو صحیح سے سلو موشن جو ہے پروائیڈ کر پاتا ہے 960fps میں تھوڑا سا یہ بلیک بلیک آپ کو کنٹراس لیول زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اور مزید اگر بات کریں لونگ ایکسپویجر کا بھی اپشن ہے جس سے آپ لونگ ایکسپویجر والی فوٹوز لے پائیں گے اور مووی ایفیکٹس ہیں کچھ جس کے اندر آپ مووی ایفیکٹس جسے آپ کہتے ہیں تھوڑے سے ایفیکٹس بھی اس کے اندر دیئے گئے ہیں اسپیشلی فوٹوگرافی کو بہت زیادہ دیکھا گیا ہے اس ویسے وہ کلون موڈ بھی دیکھنے کو ملتا ہے جس سے آپ اپنی فوٹوز کلون موڈ میں بھی انجوائی کر سکتے ہیں اور دوستو یہاں جو پرفیشنلی فوٹوگرافی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے پرو موڈ بھی اویلیبل ہے تو پرو موڈ کے اندر جا کے آپ پرفیشنلی فوٹوگرافی کر سکتے ہیں ہر چیز آپ ایڈجیس کر سکتے ہیں آئیے سو جو بھی اب ایڈجیس کرنا چاہتے ہیں تو یہاں وہ ایڈجیس ٹیبل ہے اور اس کے علاوہ دوستو اگر ہم بات کریں یہاں اس کے فرنٹ کیمرہ کی فرنٹ کیمرہ کے اندر بہت سے ایسے فیچرز ہیں جو لوگوں کو جاننا بہت سے ضروری ہوتے ہیں پہلے تو فرنٹ کیمرہ کے اندر جو ایمیز سٹیبلیزیشن ہے وہ جو ہے سوفٹ ائر والی ہے مطلب کہ آپ کو جو ایمیز سٹیبلیزیشن فرنٹ کیمرہ کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے وہ تھوڑا سا زوم دن کرے گی جب آپ ایمیز سٹیبلیزیشن کریں گے اور فرنٹ کیمرہ کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیک کیمرہ کے اندر آپ کو ایمیز سٹیبلیزیشن اون اوف کو آپشن دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن فرنٹ کیمرہ کے اندر ایسا مجھے کوئی آپشن نہیں دیکھنے کو ملا مطلب کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی پچچر زوم نہ ہو تو وہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا یہ زوم کرے گا ہی کرے گا آپ کو اون اوف کو اپشن نہیں دیکھنے کو ملتا فرنٹ کیامرہ میں اور فرنٹ کیامرہ میں پرو موڈ بھی ہے فوٹو موڈ پوٹریٹ موڈ اور مور کے اندر آپ کو سب چیزیں جو کہ بیک کیامرہ میں یہ بسیلی جب آپ 64 میگا پچھل میں جائیں گے تو بیک کیامرہ میں چلا جائے گا تو یہ آپ کو ان کیامرہ اس کی اپلیکیشنز اس ان کیامرہ فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو اب میں کچھ سیمپلز آپ کے سامنے شو کرنے والا ہوں دوستو یہ جو موائل فون ہے آپ کہہ سکتے ہیں ڈی لیٹ کے اندر کافی اچھا پرفارم کر رہا تھا اگر ہم بات کرتے ہیں بیک کی طرف سے سورج کی روشنی آرہی ہے تب بھی کافی اچھا پرفارم کر رہا تھا اگر ہم بات کریں فرنٹ کی طرف سے سورج کی روشنی آرہی ہے تب بھی کافی اچھا پرفرم کر رہا تھا بیک کیمرہ سے اور یہاں کچھ سیمپلز شو کر رہا ہوں جو کہ بیک کیمرہ سے میں نے پورٹیٹ میں لیے ہیں نون پورٹیٹ میں لیے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا تو یہاں دوستو جو ہم بات کریں فرنٹ کیمرہ کی دوستو فرنٹ کیمرہ جو ہے وہ کافی اچھی فوٹوز پروائیڈ کر رہا تھا مطلب کہ کافی اچھی فوٹوز ہی کافی اچھا پورٹیٹ تھا فرنٹ کیمرہ کا تو فرنٹ کیمرہ تھوڑا سا مجھے کم پوٹیٹ کرتا نظر آ رہا تھا لیکن دوستو کافی اچھی کوالیٹی کی فوٹوز آپ کو پروائیڈ کر رہا تھا بیک کیمرہ میں ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ تھا جو کنٹراس لیول سے کافی زیادہ کر رہا تھا جو بلیک جگہ تھی نا مطلب کہ جو اندھیرے والی جگہ تھی یہ تھوڑا سا جہاں بلیک شیڈ تھا اسے زیادہ بلیک کر رہا تھا اور کافی زیادہ اوور سیچوریشن فوٹوز تو مطلب کہ آپ کی جو کوئی بھی چیز ہے نا مطلب کہ آپ نے کسی چیز کی فوٹوز دیا وہ لالکل کی چیز ہے وہ لالکل بہت زیادہ اٹھ اٹھ کے آ رہا تھا تو یہ اوور سیچوریشن تو کافی اچھی چیز ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں کریں گے لیکن جب سکن ٹونز کی بات آتی ہے ویڈیو کے اندر بھی اوور سیچوریشن دیکھنے کو ملی جب سکن ٹون آپ دیکھتے ہیں ویڈیو کے اندر کوئی اگر بندہ نورمل سی حالت کا بھی ہے تو اس کو بھی یہ بہت زیادہ لال لال کر رہا تھا کہ جسے خون زیادہ اس کے اندر بھر بھر کے آگیا ہے اس بندے کے اندر لیکن سیچوریشن کا تھوڑا سا ایشو ہاں دیکھنے کو ملا تو اسے آپ سوفٹریک کے ذریعے بعد میں ایڈجس کر سکتے ہیں تو ان آپ کو کیمرہ جو ہے سیچوریشن تھوڑی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اور کنٹراسٹ لیبل بھی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے ریڈمی کے جو ایمائی کے فون ہوتے ہیں جتنے بھی ایمائی کے ریڈمی کے جتنے بھی فونز ہوتے ہیں اس کے اندر یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو کنٹراسٹ لیبل تھوڑا سا زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے باقی فوٹوز جو ہے کافی اچھی کوالیٹی کی نکل کے آئی کافی کمال کا آپ کو ریزلٹ پروائیڈ کر رہا تھا اوہرال اور یہاں تو اگر ویڈیو کوالیٹی کی بات کریں کچھ ویڈیو کوالیٹی سیمپل میں شو کر دیتا ہوں ویڈیو کوالیٹی جو ہے آپ کو جیسے پتا ہے کہ 4K یہ کیپیبل ہے بیک کی طرف سے 4K ریکوڈنگ کر سکتا ہے اور فرنٹ پہ آپ کو 1080p 60F پہ تریکوڈنگ کر سکتا ہے 4K پہ بھی ایمی سٹیبلیزیشن آپ کو دیکھنے کو مل رہی تھی ایمی سٹیبلیزیشن تھوڑی سی مطلب کہ نارمل تھی اب 1080p پہ زیادہ ایمی سٹیبلیزیشن تھی 4K پہ بھی تھوڑی نارمل ایمی سٹیبلیزیشن دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن جو ایمی سٹیبلیزیشن تھی وہ کافی کمال تھی میں بائک پہ تھا اور بائک پہ پیچھے سے ویڈیو بنا رہا تھا کافی زیادہ رستے میں جم وغیرہ تھے پھر بھی دوستو آپ کو جو ہے فون وہ ذرا بھی نہیں ہل رہا تھا میرا ہاتھ حالانکہ بہت زیادہ جگ کر رہا تھا پھر بھی فون جو ہے وہ ہل نہیں رہا تھا وہ ایک ہی جگہ سٹیبل تھا ایک ہی جگہ سٹیبل ویڈیو آپ کے سامنے لا پا رہا تھا جو کہ کافی کمال کی بات ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایمی سٹیبلیزیشن اس کے اندر کافی کمال دھمال دیکھنے کو مل رہی ہے کچھ ویڈیو سیمپلز دیکھ لیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ ہے جیس کے فرنٹ کا ویڈیو ریزلٹ اس کے اندر ایمی سٹیبلیزیشن کافی اچھی ہے لیکن کھوڑا سا زوم دین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ زوم دیکھنا ہے کہ ہم بات کریں یہ اس ٹیم جو ویڈیو بن رہی ہے موٹر سیکل سے بن رہی ہے اور کافی زیادہ ویڈیو سٹیبل ہے میں بڑا حیران ہوں کہ اس مون کے اندر جو سٹیبلیزیشن ہے وہ کافی کمال کی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور زوم بھی زیادہ نہیں ہے مظلو کہ زوم آپ کو نہیں اس کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے جب سب لائد کرتا ہے کافی اچھی چیز ہے اس کا کیمرا جو مین کیمرا ہے وہ کافی زیادہ وائیڈ بھی ہے اگر میں بات کروں اپنی فائنل اپینین کی دوستو کیمرا وائز دیزائن وائز فون جو ہے کافی کمال نکل کے آتا ہے اگر آپ کیمرا یا ڈیزائن کے اوپر یہ فون لینا چاہتے تھے تو ضرور لی جائے گا دوستو کافی کمال کا فون ہے لیکن دوستو ابھی میرے فل ریویو کا ویٹ کی جائے گا اس کا میجو آئی ٹویلو ہے فیلحال تو مجھے اس کے اندر کوئی بگ نہیں نظر آیا ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نوٹ ٹین سیریز کے اندر کافی زیادہ بگز تھے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی بگز ہوں تو آنے والے کچھ دنوں میں ہم ویڈیو لانے والا ہوں جس کا فل ریویو ہوگا اور اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا کیا یہ موبائل فون آپ اس رینج کے اندر کنسیڈر کر سکتے ہیں یا نہیں اور اس کا جلدی کمپیریزن بھی آئے گا